آج جا پگل کرانگے ایک ماں اور تی دی دونے ایک فلیٹ وچ کلیاں رہن دیاں سی تو انو داست دیئے کہ عورت دا اپنے پتی نال طلاق ہو چکیا سی کچھ ایک سال ہوئے سی ہو دے طلاق ہوئے نو لیکن پتی بہت امیر سی اس کر کے اس لیڈی کو پیسے دی کوئی کمی نہیں سی اور دونے ماماتیاں دیکھن وچ بھی بہت ہی خوبصورت سن بس ٹائم ایسی طرح چلدہ رہا ماں نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنی لڑکی نو اچھی طرح پڑھایا لکھایا جاوے تاں کہ او اپنی جندگی کامیاب ہو سکے کچھ ایک جمین جائداد او دے حصے آئی سی دگاننا کرائے تیسی گیاں تے اونا نو اچھا خاصا پیسہ آئی جاندہ سی جننے نال اونا دا گزر بسر ہندہ رہندا سی پیسے دی کوئی کمی نہیں سی لڑکی پڑھائی تو باد تھوڑا بہت کتے کام دیکھن لگی تے ودیا آفیس چھ اسنو نوکری مل گئی تے ایسے طریقے نال کئی واری او سہلی نال کسے ریسٹورینٹ بھی چھ جاندی سی تے ایسے طرح ایک لڑکیانا گروپ بھی ہوتے ریسٹورینٹ چھ آندہ سی ہولی ہولی کر دے ایک لڑکے نو اس نال پیار ہو گیا اس تے فیدہ ہو گیا بہت برے طریقے نال بڑا اوکھا ہوندہ ہے کہ چنو اے دسنا کہ میں تے ریسٹورینٹ پیار کر دے او دے اگگے پیچھے من راندہ رہا میں انہیں ڈیڑھ دے ویچے لڑکی نو پوری ترہ پتہ لگ گیا کہ اے میرے پیچھے آندہ ہے چلو جی بہرحال ایک دن پھر اس نے بھی اپنی جڑی سکوٹری سیو سہیڈ تے لائی تا اس نو پوچھن لگ گئی میں تو میرا پیچھا کیوں کر دے ہے وہ کہندہ میں تے نو بے انتہا پیار کر دا تے میں تے رنال ویا کرانا چاننا وہ کہندہ بھی دیکھ گا لے اس طرح ہے کہ میرے ماما دا طلاق ہویا ہے مندہ انہیں پوری قانی اپنی سناتی ہو کہندہ میں کوئی حرج نہیں تو بس میں اپنی ماما ایک واری ملا دے ٹھیک ہے جی کچھ دن لڑکی نے اسنو ٹویا کہ کس طرح دا بندہ ہے کلے بھی رہے کمرے چھ سارا کچھ کرے لیکن اس نے بڑی شرافت رکھی اسنو کڑی نو بلکل ٹاچی توچھ نہیں کیتا انہوں نے وشواس ہو گیا کہ ہاں یہ مندہ میرے کابل ہے وہ بھی چنگی کا اردا سی اور بس ایک دن پھر اوکندی بھی ٹھیک ہے تو فلانے ٹائم میرے کرے آجیں مندہ کرے آیا چاہ پانی پیتا او دی مدر نو بھی مندہ بہت اچھا لگیا ایسی طرح او دا آنا جانا کارچ لگیا رہا پتہ نہیں کس ویلے کہانی چھے ٹویسٹ آیا ہے کہ لڑکی دی مانو اپنی کڑی دے آشک نال اچانک پیار ہو جاندے کیونکہ لڑکا بھی نہایت خوبصورت سی اے ہون ٹرائنگل بن گیا ہے لڑکے نو نہیں پتا کہ او دی ماں مینو چاہان لگ گیا ہے لڑکی نو بھی نہیں پتا کہ میری ماں دے دیل چھے میرے آشک واسطے کی ہے کیونکہ جد تک بھی آشک کی کیا ہوا گیا چلو جی چال دا رہا ہے ٹائم ایک بار ہی انہوں دے ماں دے لڑکی دے بھی آ آ گیا تے او ماں جڑیوں انہ کا نہیں کرنا گی کڑی تو ہی چلی جا وہ کہن دے ٹھیک ہے ماما پھر تو سی ارام کرو میں چلی جانی ہے او ان بیٹوین پھر انہوں لڑکے بلا دی سی کہ کار دا کم میں کار دا با کم محفا کر دے کیونکہ دس اس کو دین لئی او کڑی ہوتھے گئی سی تے او کی کار دی سی انہوں بلا لیندی سی تے اول جلول کپڑے پاکے سامنے فیری جانا سنے کتے نا کتے لڑکا او دے والا اکرشت ہون لگیا کیونکہ جیسا کپڑے ہوتے پانے یا خوبصورت نہیں ہے ہولی ہولی کر کے انہوں نزدیک آن لگ گئی تے اونا دے شریرک سماند بن گئی کسی دے نو اس گال دا پتا نہیں او لک چھپکے اپنے شریرک سماند بنان دے دودھ در میلن لگے لڑکی نال او دا لگاکہ ٹھو گیا لڑکے دا پھر اک سہلی نے لڑکی دی نے اس انہوں دسیا کہ تیری محمی دا تیرے آشک نال اس طرح سماند دا سوالی بیدا نہیں ہوندہ لیکن انہوں دے مانتے بوجھ پا گیا پھر لڑکی نے ہولی ہولی اس انہوں لجا کے دکھانا شروع کی تا کہ دیکھ اتھ اتھ بیٹھ دینے اتھ 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 مل دینے اتھ 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 ہوتل آج بھی مل دینے تے آئے نا دے سباندھ نہیں چھلی لیکن لڑکی بڑی نراج ہوئی لڑکے تو بڑا پٹی بہت روئی مطلب انتھک بہت بورے ترکے نال انہوں ٹانٹے آپ ٹکھا رہے انہوں بھی محسوس ہوئے لڑکے انہوں بھی یار میرے تو گلتی ہوگی انہیں بڑیاں معافیاں مگ گیاں وہ دی ماں تو پچھے ہو گیا لیکن ماں پچھے ہٹرنوں تیار ہی نہیں سی وہ کہن دی تو میرے نال پیار کرنا بس میں ساری عمر تو میرا رہیں گا وہ کہن دی سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ میں تھا تیری کڑی نو پیار کردہ میرے تو گلتی ہوگی میرے معاف کر دے اس نے کی کیتا جا کے پولس ٹھانے رپورٹ کرتی جنانی نے کہ جی یہ نے میرا بلاتکار کیتا ہے آبیسلی ہے کہ پولس انہوں چکے لے گی تے کڑی نو بڑا گصہ سی اس تھے انہیں بڑی کوشش کی تھی کڑی نو کہ نہیں تو میری ہیلپ کر ہیلپ کر پھر کڑی دی سیلی نے اس نے کیا کہ چلو وہ جی تیرنال پیار نہیں کرتا تو تھا انہوں پیار کردی سی تو بیشک اتنا بیانہ کرائی لیکن دی جانتا بچا کڑی نے بڑی حمد کر کے پھر اپنی مادے خلاف سارے اکھلا سیکھتے کہ یہ اس طرح دی اس طرح دی جے نے کوئی آواز دی رکارڈنگ کر کے رکھی ہے یا کوئی ویڈیو کچھ بھی بنا کے رکھا ہے ساری کارستانی اے دی ہے اے تا میرا پریمی ہے میرے پریمی نو میری ماں نے میرے تو کھویا سی کہانی اس طرح دی سی بہرحال لڑکا بچے جاندہ ہے اور وہ لڑکی کسے باہر لے شہر نوکری کرن چلی جاندی ہے کلی رہن دی ہے او بھی ہوتھے شیفٹ ہو جاندہ ہے تو انہوں کدھے کدھے شکل دکھایا کرے ایک سال ایسی طرح بیت جاندہ ہے بہت منتان ترلے کردہ ہے کان فاردہ ہے ناک کر اگردہ ہے ہر جگہ کہ میں نو معاف کردے میں تنہا بیاء کرانا ہے میرے تو گلتی ہو گئی ہے انہوں ہو گئی ہے تا پھر ہوئی گی چلو کوئی نہیں او ایک سال بعد انہوں لڑکی نو منانچ کامیاب ہوندہ تے قسم کھاندہ ہے کہ میں تیر تو لاوہ کسے جننی وال کڑی وال چاکاں گا نہیں لڑکی نو بشواس چاہی بھی چلو گلتی نال ہو گیا میری ماں بھی اس چکو سور ہو رہا ہے تے ڈیڑھ سال بعد انہ دی میریج ہو جاندی ہے تے او کدھی بھی دوہیں جانے انہ دی ہیپی لی میریج ہو جاندی ہے تے او لڑکی اس تو بعد کدھی بھی اپنے ماں دے متھیں نہیں لگی اسے کر کے دوستو کئی باری اس طرح ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ہو جاندے نے اپا نو بہت سترک رہن دی لوڑ ہون دی ہے اسے گلدی گل نہیں کر دا لیکن اس تو علاوہ اور بہت ساریاں چیزاں ہون دی ہیں جیدہ ہمیشہ تیان رکھا جانا ضروری ہے نہیں تا کتے نہ کتے اپنیاں ایسیاں گلتیاں کر کے یا کچھ تھوڑے جے ٹیم دے مزے لئی اپنی جندگی تباہ ہو سکتی ہے اپنی ہی نہیں اپنے نال جڑے لوکان دی اپنے پروار والا ہندی بھی جندگی تباہ ہو سکتی ہے اس کر کے ہمیشہ تیان رکھو اس چیز دا خوش رہو سترک رہو اور دیکھ دے رہو ایون پنجابی چینل ہون ہو بے گا تو ہڈا مکان دا سپنا ساکار روٹی کپڑا اور مکان زندگی دیاں اہم ضرورتا جی ہاں مہا دے بیلڈرز تو ہڈے کران دے سپنے نو کرنگے ساکار یہاں کوالیٹی بڑا مٹیریل آدھنک ٹیکنیک دے ناڈ نمے نمے ڈیزائن لے کے مہا دے بیلڈرز بنا رہا ہے تو ہڈے سپنے دے کران مہا دے بیلڈرز جو کردہ ہے صرف تا صرف ریزیڈنشل کنسٹرکشن مہا دے بیلڈرز لیندہ ہے زمیں باری تو ہڈے مکان دے پیپر کمپلیٹ کرن دی مہا دے بیلڈرز دی چنگی سوچ دا سبوت ودیا مٹیریل دا استعمال جو مٹیریل بن رہی بیلڈنگ دے بیچ لگایا جا رہا ہے اسے بیچ کیمیکل پا کے تاکہ لوہی نو جنگ تو بچایا جا سکے تے لکڑی نو کونتوں بچایا جا سکے پوری بیلڈنگ دے بیچ پرائیمری لوہا ٹاٹا کمپنی دا ہی یوز کیتا جاندہ ہے نیا پر انتو بعد مٹی دی پرت نہیں پائی جاندی بلکہ فلائی ایش فیکٹری دی راک پرت بجوں استعمال کیتی جاندی ہے اپنی پکی رہیش دا سپنا ساکار کر لی مہا دے بیلڈرز نو ضرور یاد کرو اتھے سارا کم انجنیران دی دیکھ ریکھ بچ کیتا جاندہ ہے وہ دیرے جان کر لی تُسی سمپرک کر سکتے ہو مہا دے بیلڈرز دوسرا نمبر 84 279 20939